موسیقی 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 اور جو ہمیوپیتی اس کے اندر فرق ہی ہے کہ we treat the mind to treat your body ہم سب سے پہلے آپ کے اموشنز کے اوپر کام کرتے ہیں جب تک ہم آپ کے اموشنز کو نہیں سمجھیں گے یا آپ کے سامنے بیٹھنے والا شخص وہ اموشنز کو نہیں سمجھے گا تو وہ اموشنل یا موٹیویشنل سپیکر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو the moment جب کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو ہمیں اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا نا ڈاکٹروں سے بیسیکلی کہ تمہارا کام ہے تسلی دینا اور میرا کام ہے شفا دینا تو ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہم نے تسلی دینے کے بجائے ہم نے fear develop کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کو بیماری ہے اب یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ لگی رہے گی اس کے ساتھ تو زندگی گزار دی اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزار نہیں ہے اس کو آپ نے manage کرنا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس کا تو علاج ہی نہیں آیا اچھا اب آپ سوچیں کہ ایک شخص جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہوئے یا بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک پریشان دل پریشان حال کے ساتھ ہے ان کو آپ نے تسلی دینی ہے ہمارے یہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ہمیوپیتی کے اندر یہ جب شروع میں میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات لیکن گریجولی مجھے یہ پتا چلا کہ جب پیشنٹ آتا ہے آپ صرف اس سے تسلی کی بات کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ امپیتھی دیکھاتے ہیں تو وہ گھر جا کے مجھے اکسر مرتبہ یہ کول آئی کہ ڈاکسا اب آج ہم نے بغیر دبا لیے سوئے ہیں بلہ ہمیں نیند کی دبا لینے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کیونکہ آپ سے جو آدھے گھنٹے اچھا یہ آدھا گھنٹے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کہیں گے آدھے گھنٹے ڈاکسا اب آپ دے رہے ہیں تو واقع لوگوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہیں گے نہیں تو اس کی جو آؤٹرموس بیماری ہے اس کو آپ کیسے سہی کریں گے اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے کیسے ٹویٹ کریں گے اور ڈاکسا اب کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو بیماری دیکھری ہوتا ہے اس کا کا کچھ اور ہوتا ہے اگزیکٹلی